دیش کے الگ الگ راجیوں میں کام کے لیے گئے مدھر دیش کے میرے پیئے مجدور بہنوں اور بھائیوں آج میں بھرے مند سے بھاری پیڑا کے ساتھ آپ کو سمبودھت کر رہا ہوں کریل حدثے میں مدھر دیش کے سولہ مجدور بھائی اپنی جندگی کا بابیٹھے وہ جالنا سے پیدل چل دیئے تھے چلتے چلتے ریلوے ٹریک پر ہی سو گئے اور ہمارے بیچ نہیں رہی من گرچت اور دکھی ہے میں نے پردیش کی منتری سسری مینہ سنگھ جی کے نترتو میں ادھکاریوں کی ٹیم اور انگاواد بھیجی ہے گھائلوں کے اچھت اپچار کی ویوستہ اور جو بھائی ہمارے بیچ نہیں رہے ان کے پار تھے سریر کو لانے کی ویوستہ ان کی جا رہی ہیں پیڑت پریواروں کو تتکال پانچ پانچ لاکھ روپے کی راسی دی جا رہی ہیں ریل منتری سے میں نے آگرہ کیا تو گھٹنا کی جانچ کے دردیش دے دیئے ہم اس کی جانچ بھی کروائیں گے کہ جالنا کی جس فیکٹری میں اسٹیل فیکٹری میں وہ کام کر رہے تھے وہاں سے وہ کن پرشتتیوں میں چل دیئے انہوں نے ریجسٹرسن نہیں کروایا تھا میری آپ سے اپیل ہے کہ ان پریواروں کی ویوستہ تو ہم کریں گے لیکن آپ اپنے من سے پیڑل مدھ پردیش کے لیے نہ نکلیں مدھ پردیش کی سرکار ہم ہر سمبت ویوستہ کر رہے ہیں اپنے مجدور بھائی بہنوں کو الگ الگ راجیوں سے لانے کی اب تک بسوں سے اور ٹرینوں سے سوالات مجدور بھائی بہنوں کو ہم مدھ پردیش لا چکے ہیں ٹرینے لگا تار آ رہی ہے ابھی تک گیارہ ٹرینے آ چکی ہیں دس کا لانے والی ہے چالیس ٹرینے اور تیار ہیں اور جتنی ٹرینوں کی جگورت پڑھیں گے ہم جا پستہ کریں گے آپ بسلاس کیجئے اس فرکشت آپ کو مدھ پردیش میں گھر لے جائیں گے ٹرین سے اتار کے بس میں بیٹھا کے آپ کے گھر پہنچائیں گے اتابلی مت کیجئے جلدی واجی مت کیجئے آپ کا زیون ہمارے لئے قیمتی ہے اس لیے میری پیارتھنا ہے آپ جہاں ہے وہاں سے کنٹرول روم مدھ پردیش کے فون نمبر کر دیجئے آپ کا ریجسٹریشن ہو جائے گا کنٹرول روم کا فون نمبر ہے جیرو سات پانچ پانچ دو چار ایک 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 آٹھ جیرو انگریجی میں جیرو سیون ڈبل فائب ٹو فور بن 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 ایٹ جیرو آپ فون کر دیجئے ریجسٹریشن ہو جائے گا پھر اپنے من سے مت چلیے آپ کے پاس سوچنا آئے گی کس تاریخ کو کہاں سے آپ کے ٹینڈ روانا ہوگی آپ تب چلیے وہ بھی پیدل نہیں آپ کو ٹینڈ تک پہنچانے کی ویوستہ ہم کریں گے اس کے بعد ہی آپ آئیں دھہریے نہ کھوئیں سیم نہ کھوئیں جلدی واجی نہ کریں ہم سورچت آپ کو گھر پہنچائیں گے دھنیوار ہم سب کے منٹری پیشت کے ساتھ ہوں گے سب کے منجل چھتے ہیں ہمارے دیس کے سولہ ہمارے مجدور ساتھی ہمارے دیس کے لئے حادثے میں نہیں رہے ہمارے ایک منٹری سسری مینہ سنگ جی ادھکار میں جن کا ملکت ہوئے کرتے ہوئے پورنگ آباد مہنچی ہے اور وہاں سے سبھی جو گھائل مجدور ساتھی ہیں ان کے علاج کی دوست تھا جو اس میں کالی کے گاہ میں سما گئے ہیں ان کے پارکھر شریف کو لانے کی دوست تھا وہاں سے کروا رہی ہیں ان کے پارکھر شریف ٹھین سے جوڑ پور لانے کی وجہ نہ بنائی ہے اور اس کے بعد وہاں سے سرک مارک سے سرڈول اور اپنے اپنے گاہ پہنچائے جائیں گے ربستان ہم ساری کریں گے لیگے جو چلے گئے ہیں ان کو ہم باقی سے بہتا ہوں نہیں سکتے سرکار نے فیصلہ کیا ہے پانچ پانچہ دارت کھوٹیا دہا دہا سکھ روپ میں ان کے پریباروں کو دیے جائیں گے ریل منزی جی سے بھی میں نے آج دے کیا ہے کہ ریل منزی جی سے بھی ان کی ساہر نہ کریں ان کی ہر سمبھف ساہر تکی جائے گی گھٹنا کی جانس کی آج سے بھی ریل منزی جی سے میں نے آگ دکھیا تھا اور ہم نے دے دیئے ہیں کہ ان آج ہم سب کے منز بہت بھاری اور گچھت ہیں دکھی زہی میں ہم ان مجدور ساچوں کے پریبار کے ساتھ کھڑے ہیں بھگوان دیوانگت آتما کو سانتی دے اور ان کے پریباروں کو یہ جہن دور سہن کننی شمکہ دیں یہی پر آتنا کرتے ہیں اور اب ایک منٹ موند ہے کر ہم کی آدمالی سانتی کے لیے راکھنا کریں گے سلسلہ کے سمنا بھی ستھیں گے سلسلہ کے ساتھ کھڑے ہیں سلسلہ کے ساتھ کھڑے ہیں